السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایک معاشرہ بنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بنیاد بنا کر معاشرے کو مزین فرمایا ہے اپنے بندوں کو آپس میں ملایا ہے تو اکثر یہ شکوہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ سردیوں کے موسم کے اندر جب سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے جس سے بیمار ہونے کا اندیشہ لحق ہوتا ہے تو اگر مرد ہے یہ عورت اس پر غسل فرض ہو تو اس صورت میں شادی شدہ خواتین جو ہیں اکثر شہروں کے متعلق اس بات پہ نالا ہوتی ہیں کہ سردی کا موسم ہے اور وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے درچہ یہ بات درست ہے کہ گھر میں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے خانہ پکانے کی ذمہ داری بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی خواتین کے سپرد ہوتی ہے اور جنابت لحق ہونے کی صورت میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے اگر غسل کیا جائے تو اس سے بیماری ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو اس صورت میں تو صورت نساء کے عیت نمبر چونتیس میں اللہ تبارک عبا تعالی نے نیک عورتوں کے اوصاف یوں بیان کیے ہیں کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی عدم مجودگی میں اللہ تبارک عبا تعالی کی حفاظت میں ان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں اگرچہ گھروں میں گیس کے سیلنڈر بھی ہوتے ہیں الیکٹرک راڈ سے بھی پانی کو گرم کیا جا سکتا ہے لیکن تمام گھروں کے احوال یہ نہیں ہوتے اللہ تبارک عبا تعالی نے ایسی صورت میں کہ جب سردی ہو اور بیماری لہک ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کو غسل کے متبادل اپنے بندوں کے لیے ایک ریایت دی ہے اور اخصد دی ہے اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے اگرچہ اللہ تبارک عبا تعالی نے صورت معیدہ کے آیت نمبر چھے میں جو ریایت دی ہے اس میں یہ بات ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو یعنی مسا کر لو تیمم کے طریقے قار پر جو میں نے لگ سے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے ملاحظہ فرمالیں تو پانی کی عدم موجودگی ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے سیرے سے اور دوسری صورت ہی ہو سکتی ہے کہ پانی موجود ہے لیکن وہ تھنڈا ہے کہ جو اس قدر تھنڈا ہو یا پھر گرم بھی ہو سکتا ہے جس سے نقصان لاکھ ہو سکتا ہے کوئی آرزہ لاکھ ہو سکتا ہے تو پھر غسل چاہے غسل جنابت ہی کیوں نہ ہو اس کا متبادل تیمم ہے کہ اس سے انسان اپنے عبادات کر سکتا ہے تیمم وضو اور غسل جنابت کا قائم مقام ہے متبادل ہے اور اس کے برعکس ترمزی شریف کے کتاب المناقب میں ایک یہ روایت بھی ملحظہ ہو خاص طور پر مرد حضرات بھائیوں کے لیے جو شادی شودہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر لیکن مرد حضرات کو بھی وقیہ امور خانداری میں مصروف عورتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ رکھنا چاہیے کیونکہ کھانا پکانا اور بچوں کی ذمہ داریاں بھی ان کے کندوں پہ ہوتی ہیں لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ موسم بھی نسازگار ہوتا ہے اور انسان بھی مغلوب ہوتا ہے تو بہرحال ایسی صورت میں امید ہے اس مسئلح کے حل بھی میرے محترم ناظرین کے سامنے آ گیا ہوگا آج کی اس نشست میں بس اتنا انشاءاللہ کالیک نئے موضوع کے ساتھ میں دوبارہ آزر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ